کہ کوٹا اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کے گئے ہیں زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت چار اشاریہ چھے ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زلزلے کا مرکز اٹھانوے کلومیٹر دور کو ہندو کشتھا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائن میں محمد خالد محمد خالد بتائی گا جی کوٹا اور گردنواں کے داخلے کیونکہ ریڈ زون میں واقع ہے زلزلہ زون میں واقع ہے اس لیے یہاں پر زلزلے آنے معامل کی بات ہے آج وہ بھی زلزلہ کوٹا اور گردنواں کے علاقوں میں آیا جس کا مرکز زلزلہ کو پیما مرکز کے مطابق کو انڈو کشتھ کی پاری سلسلہ تھا جو کوٹا سے اٹھانوے کلومیٹر دوری کے واقعہ ہیں جس کے بعد اب تک کی معلومات کی مطابق کوئی جانی یا ماری نقصہات نہیں ہوئے البتہ لوگوں نے ہاتھی انفرامات کے طور پر گھروں سے کافی تازار میں باہر نکل آئے چونکہ سوا کے وقت تھا اس لیے اس کی شدت جہرائی کی وہ کم ہونے کی وجہ سے زلزلے کی شدت زیادہ محسوس ہوئی اگر اس کی جہرائی زیادہ ہوتی تو زلزلے کی شدت بھی کم ہوتی برحال سربیوں میں اس طرح کے گردنواں کے جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی فروری انیشو اٹھانوے میں اس طرح کے ایک زلزلہ آیا تھا اور انیشو پینتیس کے زلزلے میں کوئی جائے جو ہے مکمل طور پر تباوہ تھی برحال سربیوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں محمد قالد اپگریٹ کرتے بہت شکریہ مکمل طور پر تباوہ